مکہ مکیشور مہدیو کا مندیر تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ اس مہدیو کی پوجہ کرتے تھے دینہ بیس دی گئی اور مرتکار مار دیئے گئے سناتن سنسکریتی کا کیندر بھارت کے سب ہی مندیر نشت کر دیئے گئے مندیروں کے وناش کا اور ناطی شاستر کی ویلوپتی کا کال ایک ہی مان جاتا ہے اتیاز کاروں اور کچھ شاکھوں کی ماانے تو ایک سمیں ایسا بھی تھا جب سمپورن پردیوی پر کےبل سناتن دھرم کا ہی ڈنگ کا بستا تھا سمپورن جگت میں منوسیوں کی ایک ہی وچار دھارہ ایبا سنسکریتی تھیں کہا جاتا ہے کہ جب سمپور نے پرتوی پر سناتن دھرم پھیلا ہوا تھا تو اس سمیں پرتیک منوشہ اپنی آستھا و وشواس کے لیے سو تنتر تھا دھیرے دھیرے سمیں گجرا اور سماس سدھار کے نام پر یہودی جین بودھی عیسائی آدھی جیسے کچھ نئے وچار دھاروں کا ادھے ہوا جو آگے چل کر نئے نئے پنت بنے حالانکہ ان پنتھوں سے مانبتہ کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچی ابھی تک سمپور جگت میں شانتی بنی رہی مگر جیسے ہی چھٹی شتابدی میں اسلام کا ادھے ہوا یعنی اسلام کی آتے ہی وشو کی سانتی دھیرے دھیرے بھنگ ہونے لگی آتنگواد جہاد کے نام پر لوگوں کو مارا جانے لگا مورتی پوجکوں کا قتلیام ہونے لگا ویسے اگر آپ بے اتھیاس کے پنوں کو پلٹ کر دیکھے تو مورتی پوجکوں تتھا مورتی بھنجک مسلمانوں کے شنگھرسوں سے اتھیاس پٹا پڑا ہا ملے گا بہت سارے اسلامی دھرم گروہوں کو یہ کہتے ہوئے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام سرشتی کے آرمب سے ہے مگر سستو یہ ہے کہ اسلام دھرم کے سنستھاپک حضرت محمد کا جنم 570 اسوی میں مکہ میں ہوا تھا اور انہیں 610 اسوی میں مکہ کے پاس ہیرہ نام کی گفہ میں گیان کی پرابتی ہوئی تھی یعنی کل ملا کر یہ کہنا گلت نہیں ہے کہ اسلام میں 1400 سال پرانا دھرم ہے ایسے میں ہر کسی کے مند میں یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ اسلام کے ستھتو میں آنے سے پہلے عرب اور اس کے آس پاس کے علاقے کے لوگ کون سا دھرم مانتے تھے کس سنسکریتی کا وہاں دب دبا تھا وہاں کے لوگ کن دیوی دیوتاوں کو پوستے تھے وہاں کی سنسکریتی کیسی تھی بتائیں گے سب کچ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیں دوستو جہاں ایک طرف کچھ مسلم ودوان کہتے ہیں کہ اسلام سرشتی کے آرمب سے ہے تو وہی دوسری طرف کچھ اسلامی دھرم گروہ کہتے ہیں کہ عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے چاروں طرف اگیانتہ ہی اگیانتہ فیلی ہوئی تھی تباہی مچی ہوئی تھی عورتوں کی کوئی عجت نہیں تھی لوگ آپس میں کٹ مر رہے تھے اس کے علاوہ اسلامی حدیشوں میں اس دور کو جاہیلیت کہا گیا ہے مگر یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب اسلام دھرم کے سنستھاپک حضرت محمد کا جن 570 اسوی میں ہوا اور انہیں 610 اسوی میں گیان کی پرابطی ہوئی تو اسلام دھرم شرشتی کے آرمب سے کیسے تھا کھل ملا کر یہ بات سچ ہے کہ اسلام کی آنے سے پورو عرب میں ویدک دھرم کا ڈنکا بستا تھا اور اس بات کا سب سے بڑا پرامان ابھی حال ہی میں آرکیولوزیکل سربے اور سعودی دوارہ کی گئی کھوز سے پتا چلتا ہے کہ سعودی عرب کے لوگ اسلام کی آنے سے پورو ویدک سناتن دھرم کے انوائیو تھے سعودی عرب کے پورا تاتویق ویگیانکوں نے 8000 سال پورا نے مندیر کو کھوز نکالا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی رازدانی ریاد کے دکچن پرشیم علاقے میں اسطید مندیر کا پتہ الفہو کی سائٹ پر لگایا گیا ہے یہاں پہلے ویششود کی ریپورٹ کے مطابق اس شیطر میں ہجاروں سال پہلے مندیر اور مرتی کی پوجہ کرنے والے لوگ رہتے تھے یہاں ملے مندیر کا نام روک کٹ مندیر بتایا جا رہا ہے جو ماؤنٹ توائی کے کنارے پر ستھیت ہے جسے اب الفہ کے نام سے جانا جاتا ہے جاج کے مطابق الفہو کے لوگ بڑے دھارمک ہوا کرتے تھے وہیں خودائی میں ایک ایسا شلہ لیکھ بھی ملا ہے جسے الفہو کے ایک دیبتہ کہل کے ہونے کی پوشٹی ہوتی ہے میڈیا ریپورٹ کی معنی تو اس جگہ پر دو ہجار آٹھ سو سات قبرے بھی ملی ہے جو الگ الگ سمجھ کی ہے پورا تاتوک ویگینکوں کے لیے یہ جگہ پچھلے چالیس سالوں سے ہات سپورٹ بنا ہوا ہے مگر ویگینکوں کو جس بات نے سب سے زیادہ حیران کیا ہے وہ ہے یہاں موضود مندیر کیونکہ اس دھوست مندیر کے پریسہ سے ایک یگے کے ویدی کے کچھ اب شیش پرابت ہوئے ہیں اب ان خوجوں سے یہ بات تو ساب جاہیر ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں اسلام سے پہلے ویدک دھرم کا ڈنگ کا بزدہ تھا کیونکہ یہاں ملے اب شیشوں کے انسار سعودی عرب میں اسلام سے پہلے ایسے لوگ رہتے تھے جن کے جیون میں پوجا پاٹ اور یگے جیسے انشتھان کافی معنی رکھتے تھے یعنی وہ لوگ ہندو دھرم کو مانتے تھے اس کے علاوہ کچھ اسلامی ویدمانوں کی معنی تو سعودی عرب کے کعبہ میں تین سو ساٹھ مرتیاں تھیں اور وہاں کے نوازے انہی مرتیوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور تو اور آرکولوجیکل سربے میں بھی یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ عرب میں اسلام کے برب یعنی اسلام کے پہلے ویدک سناتن دھرم کا ڈنگ کا بستا تھا ان تین سو ساٹھ ویدک دیبی دیبتاؤں کی مرتیوں میں پرموخ دیبتا حوال سیرین چندر دیبی الوجہ مصر کی دیبی ایسیس اور نواتی دیبی کتوہ آدھی پرموخ مرتیہ تھی اس کے علاوہ خود سے ملے پرمان کے انسار عرب کے لوگ گرہوں کی پوجا بھی کرتے تھے مگر ساتھ وید شتابدی میں نبستھاپیت اسلام کی آندھی نے عرب کا اس کے عتیت سے سمبند بلکل ہی وچھید کر دیا عتیت سے جوڑنے والی ہر کڑیوں کو توڑ دیا گیا اپنے نئے دھرم کے نرمان کے لیے پورانا ڈھانچا یعنی مندیروں اور پوجا اس تھل کو گرا دیا گیا کہا جاتا ہے کہ محمد صاحب نے اپنے انوائیوں کو سبھی پرتیکوں چندھوں کو مٹانے کا عادیش دیا تھا جس کے بعد سبھی مرتیاں توڑ دی گئی دھرم گران تیبم پانڈو لیپیاں نشٹ کر دی گئی مندیروں کو اپابیتر کیا گیا وشویدیالے اور پستکالے جلا دیے گئے سانسکریتی کیندروں کو لوٹا گیا ویدوانوں کی نرممتہ پوروک ہتیاں کی گئی ارثات ہر وہ وستو جو عتیت سے سمبند جوڑتی تھی اسے نشٹ کر دیا گیا بھارتی دھروہر ویب سائٹ کی مانے تو محمد کے جنم کے پہلے تب کے اڑواز تھان اور آج کے عرب میں ایک انت سمبری دیوام ویدک پورن ویدک سانسکریتی تھی پرتیک گھر میں سارب جنک ماندی پوجا پاٹ کے ساتھ شکچہ ایبم سانسکریت کے بھی کیندر تھی اس کے علاوہ ہری ہر شیطر مہاتمیں ناما گرنط میں مکہ کے لیے سانسکریت میں ایک شلوک بھی ملتا ہے ایکم پدم گیا یانتو مکہ یانتو دوتیکم ترتیم اس تھاپیتم دیبیم مکتی شکلس سے سننی دھو ارثات بھاگوان ویشنو کا ایک پد چن گیا میں ہے تو دوسرا مکہ میں تتھا تیسرا شکل ترت کی سمیپ ستھاپیت ہے ہندو مانیتہ کے انسار مکہ یعنی کی مکیشور ترت کو سویم بھاگوان برمہ جی نے بسایا تھا اور برمہ جی کو ہی مسلمان یہودی اور عیسائی ابراہم یا ابراہیم کہتے ہیں اسلام دھرم کے انسار مکہ کو ابراہیم نے بسایا تھا اس کے علاوہ کعبہ کے ایک پرانے نقشے سے اس بات کی جانکاری ملتی ہے کہ کعبہ کا نرمان ویدک اشٹ کونی آکار میں ہوا ہے یا کہیں کعبہ کا نرمان ویدک اشٹ کونی والے مندیر کو توڑ کر کیا گیا ہے مندیر کے آٹھ کونوں پر ویدک اشٹ دکپال اندر ورون یم اگنی وائیو کوویر عشان اور نیرد پرستھاپی تھے بیچو بیچ ورطمان خنڈیت کعبہ کا چوکور ہے یا کعبہ شبڈ بھی گرگری شبڈ کا وکسیت روپ ہے گرگری سے گاوہ جیسے گاوہ کا آنگل اچارن کو ہوا ہے اسی پرکار گاوہ کا کعبہ ہوا ہے ایسے میں نہیں سندھے کعبہ اسلام کے آگون کے پہلے کا مکشور مہادیب مندیر کا گرگری رہا ہوگا انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا کی انوسار کعبہ کے آرمبے کی تیہاس کا گیات نہیں ہے لیکن یہ نرویواد ہے کہ یہ اسطحان اسلام کے ادھے سے پربے بہت سے دیوی دیبتاؤں کی مندیروں والا تھا اور عرب پرائیدیب کی نوازیوں کا تردستھل تھا ایسے میں ان سب ہی باتوں سے پرن روپ سے صدح ہوتا ہے کہ مکہ میں شیبلنگ پراشن کال سے ہی ود دمان رہا ہے یہی کارن ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو یہ بھیل ستا رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اگر کعبہ جائیں تو انہیں بھی کعبہ کا ست پتہ چل جائے گا یہی کارن ہے کہ کعبہ میں گیر مسلموں کو آنے کی انومتی نہیں ہے اگر سعودی عرب جائے گا اور جیدہ سے مکہ جانے والے روٹ پر لگے بورٹ کو دیکھے تو آپ کو اس پر لکھا ہوا دکھائی دے گا کافیروں کا پربیش ورجت ہے حالان کافی ویروت کے بعد کافیر کے جگہ گیر مسلم لکھ دیا گیا ہے ایسے میں ہر کسی کے من میں یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ مکہ میں ایسا کیا ہے کہ وہاں گیر مسلموں کو جانے کی انومتی نہیں ہے کیونکہ دنیا کے کسی بھی مندیر یا پھر چرچ میں بینہ کسی روکٹو کے کسی بھی دھرم کا ویکتی عبادت کر سکتا ہے کوئی پاوندی نہیں ہے اتنا ہی نہیں کعبہ کا چھوڑی مکہ شہر میں ہی گیر مسلموں کو جانے کی عنومتی نہیں ہے یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی مگر مرتی پوجہ کا ویروت کرنے والے لوگ بھی بد پرست ہے کیونکہ مکہ کی کعبہ میں الہزر الاسود نام کا ایک کالا پتھر ہے جو ہر مسلم کے لیے اتنا ہی پویتر ہے جتنا ایک ہندو کے لیے شیبل آپ کو جان کر حیرانی ہوگی مگر حج یاترہ کی دوران ہر ایک حاجی کی یہ کوشش رہتی ہے کی وہ اس کالے پتھر کے درشن کرے ہو سکے تو اسے چونے ایسے مسلم بھائیوں سے میرا ایک سوال ہے کی 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 مرطی پوجا نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ نے گھروں یا دکانوں میں کعبہ کی فوٹو رکھتے ہیں وہ کیا ہے کیا یہ بدھ پرستی نہیں ہے مرتی بھنجکوں کو ایک بار ان سبھی باتوں پر گوھر جرور کرنا چاہیے فیلال دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں اگر اس ویڈیو سے آپ سہمت ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملاقات کرتے آپ سے اسی طرح کے اور بھی دھارمک ویڈیو کے ساتھ ہر ہر مہادیو